اور لوگوں کو معاف کر دو معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ورنہ عمل رک جائے گے معاف کر دو ایک صحابی کہنے کے یا رسول اللہ ایک صحابی کہنے کے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں تو میرے پلے تشایر کو انہوں میں صدقہ کی کروں اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو معاف کیا میرا اے صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چوب بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگاؤں مال تھا نہیں میں کہا چلو میرے مولا میں اپنی عزت دائی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے بہت نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھنا زخمی دل کو اور زخمی کرنا پھڑے ہوئے گریوان کو اور چاک کرنا ان کو مجھ نہیں کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے مجھے کہا گیا حارسہ بن نومان تو آپ نے فرمایا حارسہ تو ابھی مرا نہیں مدینے میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ چھوٹے سے مجھ میں کو کتنا بڑا مائی کا آواز پہنچا رہا ہے کہ مائی کھٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی اور یہ کیا سپیکر ہے حارسہ بن نومان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور سات آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی کیا ہے فرشتوں سے پوچھا کیا ہے میرے نبی نے فرمایا کیا ہے یہ کیسے ہو گیا اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یہ جب قرآن پڑے ساری جنت کو سنو ساری جنت کو سنو جب اللہ بلائے گا نا بھئی علم والے آجاؤ تو بڑا مجموع ہوگا اللہ کہے گا بھئی ذکر والے آجاؤ نمازی آجاؤ روز والے آجاؤ حج والے آجاؤ عمر والے آجاؤ ایک بہت بڑا مجموع ہوگا جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آجاؤ اچھے اخلاق والے آجاؤ تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا وہ نہ کسی تحجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں